حکومت مخالف اپوزیشن کا ایکہ بلاول کے بعد مولانا فضل الرحمان کے نواز شریف سے ملاقات سربرہ جی ایو آئی فے کی جواتی عمرہ آمد سابق وزرعظم کی خیریہ دریافت کی حکومت مخالف مشتری کا تحریک چلانے کی حکمت عملی پر غور نیب کیس سمیت ملکی سیاستی صورتحال پر تبادلہ خیال نواز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات پر فواہ چہدری کا تنس کہتے ہیں اب ایمولنس کی بجائے فضل الرحمان جاتی عمرہ پہنچے ہیں مولانا نواز شریف کو سیاسی اکسیجن دے رہے ہیں عدالت سے جھوٹ بولا گیا کہ زمانت نہ ملی تو جان کو خطرہ ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم آئیت کر دی گئی دونوں ملزمان کا صحت جرم سے انکار رمضان شگر میلز کیس کی احتساب عدالت میں سامات رمضان شگر میلز ریفرنس ہے کیا جج کا نیپ روسیکیوٹر سے استفسار یہ اختیران سے تجاوز کا کیس ہے سرکالی خزانے سے نالہ بنایا گیا نیپ وکیل کا جواب کوئی پیسہ غلط استعمال نہیں ہوا دس سال میں دو ہزار تین سو عرب روپے بچائے نیپ نے غلط کیس بنائے ہیں شہباز شریف کا عدالت میں بیان آپ انتظار کریں اپنی باری پر ضرور بیان دیں ابھی آپ پر الزام لگا ہے ثابت ہونا باقی ہے عدالت کا شہباز شریف سے مقالمہ عدالت نے آئندہ سامات پر گواہان تلق کر لیے عمران خان انتقامی کاروائیوں میں مصروف ہیں ایسے کاروائیوں سے ہمیں ڈرائیا نہیں جا سکتا مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑتی ہے عوام مسلم نیف نون کی حکومت کو یاد کر رہے ہیں نواز شریف اور مولانا فضل رحمان ملاقات اچھا شگن ہے حمزہ شہباز کی احتساب عدالت پیش کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو اور بچوں کو شام کے وقت زیادہ پانی پیلانا چاہیے ان کسی بھی حالت میں بچے کا حق ہے بچے کو والدین نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا لائف کوش ڈاکٹر شوانہ مفتی کی پروگرام جاگو لاہور میں گفتگو